حضرینِ محفل قومی محفلِ قرآت میں اب میں دعوت دینے والا ہوں اس محفل کے میزبان کو قرآن دنیا کی وہ پہلی اور آخری کتاب ہے جو سینوں میں اتر کر محفوظ ہو جاتی ہے اور الہام بن کر چاری ہو جاتی ہے زبان گواہی دینے لگتے ہیں کہ اس نے اس سے زیادہ مقدس زیادہ پاکیزہ اور زیادہ خوبصورت آواز نہیں سنی روح اور کان گواہی دینے لگتے ہیں کہ انہوں نے اس سے زیادہ دلکش اور خوبصورت آواز کبھی نہیں سنی میں دعوت دے رہا ہوں بادشاہی مسجد میں شعبہ تجوید و قرآت کے انچارج جنہیں یہ شرف بھی حاصل ہے کہ گزشتہ تیرہ برس سے اس مسجد کے امام نماز تراوی رہے ہیں اور انیس سو چوراسی میں عظیم قاری عبدالباسد عبدالسمت کے دورہ پاکستان کے دوران ان کے ساتھ رہتے ہوئے تلاوت بھی فرمائی تشریف لاتے ہیں استاد القرآن حضرت قاری محمد نصر اللہ خان صاحب حضرت قاری محمد نصر اللہ خان صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوانا تُقَدْ جَاءَتُم مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّكُم قد جَاءَتُم مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّكُم وَشِفَاقٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدَاً وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللہِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَغَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُم مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ عَرَامًا وَعَلَالًا قُلْ أَلَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَبْتَرُونَ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَبْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْفَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْفَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم والزحي والزيل إذا سجيء بسم الله الرحمن الرحيم والضحی واللیل اذا سجی ما ودعك ربک وما قلی ولا الاخرہ خیر لک من الولی وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضِيْ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَآوِيْ وَوَجَدَكَ بُولًا فَادِيْ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنِيْ فَأَمَّنْ يَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّ الْتَاهِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وَدَقَ اللَّهُ مَوْلِيْنَا الْعَظِيمَ جزا کرنا استاد القرآن بہترم قاری محمد نصر اللہ خان صحاب اللہ کے پاک کلام کی تلاوت فرما رہے تھے حاضر